ایڈوکیشن فورم میں محمد مبشنیات حاضر خدمت ہے آج میں آپ کو مختلف حوالے سے جو ڈیویلیپنٹ ڈیوز ہیں وہ آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں محکمہ خزانہ کی پنجاب کے زیر انتظام کیابنٹ کمیٹی کا اجلاس ہوا جس میں پنجاب گورنمنٹ کے زیر کنٹرول جو سرکاری ملازمین ہیں ان کے یوٹیلیٹی ایلاؤنس میں اضافہ اور یوٹیلیٹی ایلاؤنس کے اطلاق کا اعلان کیا گیا واضح رہے کہ اس سے پہلے یہ سمری تین بار وزیرحالہ کے پاس ارسال کی گئی لیکن مختلف وجہات کے بنیاد پہ وزیرحالہ نے اس سمری کے ابردست کرنے سے انکار کر دیا اب یہ تیسری مرتبہ یہ سمری دوبارہ سے کیابنٹ میٹنگ میں اپروب ہو گئی ہے جس کے بعد امید کی جاتی ہے کہ اب یہ شاید مزید مستردنا ہو اس میں مختلف سکیل کے حوالے سے جو معلومات دی گئی ہیں کہ گریڈ ایک تا پانچ تقریبا پانچ ہزار کا یوٹیلیٹی ایلاؤنس ملے گا اور اسی طرح سے گریڈ چھے سے لے کے گریڈ بارہ تک کے ملازمین کو آٹھ ہزار کا یوٹیلیٹی ایلاؤنس ملے گا اسی طرح گریڈ چودہ اور پندرہ کا دس ہزار جبکہ گریڈ سولہ کے ملازمین کو تقریبا بارہ ہزار روپیہ یوٹیلیٹی ایلاؤنس ملے گا واضح رہے کہ اس وقت بڑھتی ہوئی مائنگائے کے پیش نظر حکومت وقت کے اوپر ایک شدید قسم کا پریشر تھا کہ ملازمین کو بھی ریلیف فرام کیا جائے اس سے پہلے مختلف محکموں میں پنجاب کے محکموں میں کام کرنے والے انجینئرز کے اندر ان کے ابھی انجینئرنگ ایلاؤنس بحال کر دیا گیا جبکہ ایگزیکٹیو ایلاؤنس کی سمری پہلے ہی موگ کی جا چکی ہے اب یہ جو یوٹیلیٹی ایلاؤنس اس وقت لاگو کرنے کے اطلاعات ہیں یہ سمری وزیرانہ کے پاس کیپنٹ سے اپروو ہو کر پہنچ چکی ہے اب دیکھنا یہ ہے کہ کب سے اس کو عمل درامت کرتے ہیں اخباری رپورٹ کے مطابق اس کے عمل درامت کے لئے حکومت نے جنوری دوہزار بیس کا پلان بنایا ہے کہ اس کے بعد سے یہ لاگو کر دیا جائے گا کیونکہ اس وقت جو شدید معاشی مسائل ہیں اس وقت حکومت پاکستان ان سے نبیٹ رہی ہے اب مختلف حلقوں کے جانب سے یہ اشارے دیئے جا چکے ہیں کیونکہ اس وقت معیشت مستحقم ہو چکی ہے ملک ایکانومی سٹیبلائزیشن کے طرف جا رہی ہے اس سے پہلے وزیراعظم پاکستان عمران خان بھی اس بات کا واضح اعلان کر چکے ہیں کہ اب ہماری معیشت آئی سی یو سے نکل کر ٹیک آف کے پوزیشن پر آ چکی ہے اب ہمیں معاشی استحقام کے جانب بڑھ رہے ہیں پاکستانی روپیز جو اس وقت ڈالر کے مقابلے میں آئی ایس سطح پر ٹریڈ ہو رہا تھا ایک سو انسٹھ پر وہ ایک سو پچپن پر آ چکا ہے جو کہ استحقام کی بظاہر علامہ سمجھی جا رہی ہے کرانٹ ایک آنٹ خسارہ بھی وہ تقریبا سرپلس ہو چکا ہے کیا واقعی یہ چیزیں ٹھیک ہیں تو صاف زہرے کے پھر عوام تک ان کے سمرات ملنے چاہیے تو اس سلسلے میں کابینہ کمیٹی برہ پنجاب جو کہ محکمہ سبائی وزیر خزانہ اس کی نگرانے میں یہ قیم کی گئی تھی انہوں نے سیول سیکٹریٹ کے ملازمین کے لیے یہ یوٹیلیٹی علاونس کی منظوری دے دی اس سے پہلے جو سمری موو کی گئی تھی اس میں تقریبا سو فیصد اضافے کی سمری تھی جس کو کٹ لگا کر اسی فیصد اضافے کے ساتھ اپروو کر دیا گیا اب اگر یہ یوٹیلیٹی علاونس سے اس وقت سیول سیکٹریٹ کے ملازمین کو اشیو کر دیتے ہیں یا اس کو اطلاق ہو جاتا ہے تو پھر امید کی جا سکتی ہے کہ پنجاب گورنمنٹ کے زیر انتظام چلنے والے باقی تمام تر اداروں کے اندر بھی یہ سروس ہو سکتا ہے بحال کی جائے بہرحال مختلف ملازمین کا مطالبہ ہر دور میں رہا ہے کہ مہنگائی کو کانٹر کرنے کے لیے حکومت پاکستان یا پنجاب حکومت ان کو ریلیف فراہم کریں تو اس سلسلے میں جو سیول سیکٹریٹ کے ملازمین ہیں ان کی تو ڈیوانڈ قبول کر لی گئی ہے اور ان کی اس ڈیوانڈ کے بدلے میں حکومت نے یہ اپرووال دے دی ہے اب باقی ملازمین کے ساتھ یہ اپرووال کب آتی ہے اس کا فیصلہ وقت ہی کرے گا تو بہرحال اب ایک امید سی قیم ہو گئی ہے کہ جب ہماری معیشت استقام کے جانب جائے گی تو توقع یہی کی جانی چاہیے کہ نہ صرف مہنگائی میں کمی ہوگی بلکہ دیگر پنجاب گورنمنٹ یا وفاقی ملازمین